اسلام علیکم تمام سننے والوں کو نینہ بوئیس کی جانب سے ہشام دید امید کرتے ہوں کہ تمام دوست حیریت سے ہوں گے جی تو ساتھیوں آج میں آپ کی حتمت میں جو ناول پیش کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے فاسٹ ایکشن تو چلیے اس ناول کی جانب بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری تمام ساتھیوں سے ایک گزارش ہے کہ ہماری چینل نینہ بوئیس کو کر دیجئے سبسلائیب تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں کلپ سے نکلنے کے بعد عمران جب اس شڑک پر آیا تو یہ بلکل سنسان تھی اس کے دونوں اعتراف میں دور دور تک وسیع کھیر پھیلے ہوئے تھے یہ شڑک شہر کے باہر سے گھوم کر ساحل کی طرف جاتی تھی اس لیے اس شڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا آدھی رات کے بعد تو اس شڑک پر کسی ٹریفک کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا یہی وجہ تھی کہ عمران پوری رفتار سے کار دڑائے چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک موٹر پر سے وہ ہیوی ٹرک سامنے آ گیا اور عمران نے پوری قوت سے بریک پیڈل دبا دیا سپورس کار کے پئیے پھیلتے چلے گئے اور کار ہیوی ٹرک سے صرف چند انچوں کے فاصلے پر رک گئی شاید مجرموں کا حیال تھا کہ کار رکھ نہ سکے گی اور پوری قوت سے ٹکڑا کر تباہ ہو جائے گی لیکن جب کار ان کی توقع کے حلاف رک گئی تو پھر اس پر بم پھینک دیا گیا آؤ جوزف جب پیڈل ہی چلے بڑے عرصے سے پیڈل چلنا بند تھا آج ہدا نے موقع دی دیا ہے عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا مگر بوس فلین تو یہاں سے سات میل دور ہے جوزف نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو کیا ہوا ہمارے بزرگ سات میل چل کر پیشاب کرنے جاتے تھے عمران نے لا پرواہی سے جواب دیا پھر تو آپ کے بزرگوں کو واپس آتے آتے پھر پیشاب آ جاتا ہوگا جوزف نے جلے ہوئے لہجے میں جواب دیا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے اس لئے تو وہ ساری عمر بس پیشاب ہی کرتے رہے تھے سرکاری نوکری پر پیشاب دولیت پر پیشاب بینک بیلنس پر پیشاب نمود و نمائش پر پیشاب عمران نے گردان شروع کر دی تھی بوس اگر شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کرنی چاہیے یہ آپ نے کیا پیشاب پیشاب کی گردان شروع کر دی ہے جوزف نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اور عمران بے احتیار ہس پڑا آج مجھے پتا چلا ہے کہ تم اچھی باتیں کیوں کرتے ہو عمران نے ہستے ہوئے کہا بوس آپ انس جوزف کی توہین کر رہے ہیں بورے قبیلے والے مجھے چاند کا بیٹا کہتے تھے اور میرے قبیلے کی تمام لڑکیاں میرے حسن کی مثال دیا کرتی تھی جوزف بھی شاید موڈ میں تھا اس لیے ترکی بہ ترکی جواب دیتے چلا جا رہا تھا تمہاری قبیلے کا چاند بھی تمہاری طرح کا ہوگا اس لیے تمہیں چاند کا بیٹا کہتے ہوں گے ہماری والا چاند وہ دیکھ لیتی تو تمہیں چاند کا بیٹا کہنے کی بجائے چاند کا ریچ کہتے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا میں نہیں جاتا آپ کے ساتھ ایک تو ساتھ میل پیدل چنو اور پھر اپنی توہین بھی کراؤں دو کام ایک وقت میں مجھ سے نہیں ہو سکتے جوزف نے سڑک کے کنارے میل کے پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا تمہارے اس طرح بیٹھنے سے تو دونوں کام ہی بند ہو گئے آؤ اب بس کہتو دیا چلتے رہنا تو سین والا کام میں کرتا ہوں عمران نے اسے بچوں کی طرح سناتے ہوئے کہا اور جوزف یوں سر ہلاتا ہوا چل پڑا جیسے عمران کی اس بات صرف کا مسئلہ حل ہو گیا ہو لیکن ابھی انہوں نے چند ہی قدم اٹھائے تھے کہ انہیں سامنے سے ایک کار کی بطیاں نظر آئیں کار ہاسی تیز رفتاری سے ان کی طرف بڑی چلی آ رہی تھی بہت اس کار کو روکنا چاہیے ونہ سات میل پیدل چلتے چلتے میں پرنس کی بجائے کچھ اور ہی بن جاؤں گا جوزف نے کہا حمد ہے تو روک لو عمران نے بڑے بے نیازانہ انتاز میں جواب دیتے ہوئے کہا اور جوزف تیزی سے آگے بڑھ کر سڑک کی ایند درمیان میں کھڑا ہو گیا اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے ارے تم کار روک رہے ہو یا ریلوے انجن اتنی بلندی تک ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب ہے عمران نے جو سڑک کی ایک طرف کھڑا تھا اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور جوزف نے بے احتیار ہاتھ نیچے کر لیے کار تیزی سے نرزیک آتی جا رہی تھی لیکن اس کی رفتار میں کوئی کمی نہ آئی تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ جوزف کو چلتی ہوئی نکل جائے گی لیکن جوزف بڑے اتمران سے اپنی جگہ پر جمع کھڑا تھا ہٹ جاؤ جوزف یہ کار نہیں رکے گی عمران نے کار کی رفتار دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا مگر وہ ساتھ میں جوزف نے جواب دیا اور اسی لمحے کار این جوزف کے سر پر پہنچ گئی اور عمران کو بس یہی محسوس ہوا کہ کار جوزف پر چڑ گئی لیکن جوزف عمران کی توقع سے زیادہ پھرتیلا نکلا جیسے ہی کار اس کے قریب پہنچی جوزف نے اچانک فضاء میں چلانگ لگائی اور پھر وہ کار کی چھت پر سے گھسیٹا ہوا دوسری جانب جاکھ اور کھڑا ہوا اور کار زائیں کی آواز کے ساتھ آگے نکلتی چلی گئی عمران نے اتمنان کا طویل سانس لیا لیکن دوسرے لمحے فضاء میں تر تراہر کی آوازیں گونجی عمران نے لاشاوری طور پر زمین پر چلانگ لگا دی مگر جوزف کی تیز چیخ نے اسے بیرحال حراسہ گر دیا گولیاں سن سناتے ہوئی عمران کی جسم کے اوپر سے گزرتی چلی گئی لیکن جوزف شاید گولیوں کی ضد سے نہ بچ سکا تھا اس لئے وہ چیخ مار کر سرک پر گرا اور پانی سے نکلے ہوئے مچھلی کی طرح ترپنے لگا کار اسی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی اور پھر چند ہی لمحوں میں اس کی بتیاں اندھیرے میں دوب گئی عمران نے زمین سے اٹھ کر تیزی سے جوزف کی طرف قدم بڑھائے مگر اسی لمحے جوزف بھی لڑ کھڑاتا ہوا اور کھڑا ہوا کیا ہوا جوزف کیا گولی لگ گئی ہے عمران نے اسے قریب پہنچتے ہوئے اس کے جسم کو ٹٹولتے ہوئے پوچھا ہاں بوس میرے بازوں اور پہلوں میں گولیاں لگی ہیں جوزف نے لڑ کھڑاتے ہوئے انداز میں جواب دیا اس سے ٹھیک طرح کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا یہ شاید اسی قوت ارادی تھی کہ اتنا شدید زہمی ہونے کے باوجود وہ اس طرح کھڑا ہو گیا عمران اب صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ جوزف کی حالت بتا رہی تھے کہ اسے فوری طوبی عمداد کی ضرورت ہے اور شہر کا فاصلہ یہاں سے کم از کم ساتھ مل تھا بوس جوزف نے لڑک رائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر وہ سڑک پر گرتا جلا لیکن عمران اسے درمیان میں ہی سنبھال لیا دو سے لمحے بھاری بھرکم جوزف اسی کندے پر آیا ہوا تھا اور عمران اسے کندے پر اٹھائے تیزی سے دوڑ پڑا اب عمران کی ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ جلد جلد جوزف کو ہسپتال تک پہنچائے کیونکہ اس نے جوزف کے پہلوں میں ہون کی چکناہٹ محسوس کر لی تھا اور جہاں سے ہون رس رہا تھا وہاں گولی لگنے کا مطلب یہی تھا کہ جوزف کی زندگی شدید ہترے میں ہے اس نے عمران جوزف کے بھاری بھرکم وجود کو اٹھائے پوری رفتار سے دوڑتا چلا جا رہا تھا لیکن فاصلہ بہرحال فاصلہ تھا سامنے سات میل اتنی جلدی تو تین نہیں ہو سکتے تھا لیکن اب عمران کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا ابھی عمران جوزف کو اٹھائے تھوڑی دور گیا تھا کہ اچانک اسے سڑک کی دائیں طرف ایک چھوٹی سی سڑک جاتی دکھائے جو اس سڑک کے احتتام پر اسے ایک جلتی بتی دکھائی دی عمران سمجھ گیا کہ یہاں کوئی گارڈ موجود ہوگا چنانچہ وہ سیدھا جانے کی بجائے تیزی سے اس سڑک پر دوڑتا چلا گیا اور پھر وہ بتی نزیق آتی چلے گئے عمران کی توقع کے این مطابق وہاں ایک فارم کی عمارت تھی جس پر بڑا سا لکڑی کا پھارٹک کھلا ہوا تھا اور پوچھ میں ایک کھار بھی کھڑی تھی عمران جیسے ہی پھارٹک میں داہل ہوا اچانک کہ کتے نے بلند آواز میں بھونکنا شروع کر دیا وہ شاید عمارت کی کسی کوٹری میں بھونکتا بندھا ہوا تھا کیونکہ اس کی صرف آواز سنائی دے رہی تھی مگر جیسے ہی عمران برامدے میں پہنچا وہ آدمی دروازہ کھول کر باہر آگئے ان میں سے ایک ادھیر عمرت تھا جبکہ دوسرا نوجوان کون ہو تم رک جاؤ نوجوان نے جہ کر عمران سے محاطب ہو کر کہا میرا ساتھی شدید زہمی ہے اسے فوری طبعی عمداد کی ضرورت ہے عمران نے ان کے قریب رکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا اور پھر بلب کی روشنی میں شاید جوزف کی جسم اور عمران کے پہلوں میں پھیلا ہوا ہون انہیں بھی نظر آ گیا تھا واقعی یہ تو بہت زہمی ہے اسے اندر لیا میں ڈاکٹر ہوں ادھیر عمر نے کہا اور پھر ان کی رہنمائی میں عمران ایک کمرے میں پہنچ گیا جہاں ایک بڑی سی میز پڑی ہوئی تھی عمران نے جوزف کو میز پر ڈال دیا میرا بیگ لیاو رفیق جلدی کرو عمران ادھیر عمر نے چیختے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا یس ڈاکٹر ابھی لیا اسے تو گولیاں لگی ہیں ڈاکٹر نے جوزف کو معاینہ کرتے ہوئے کہا اچھا کون سی میٹھی یا کھٹی میٹھی عمران نے معصوم سے انداز میں کہا اور ڈاکٹر چونگ کر عمران کی طرف دیکھنے لگا جس کے چہرے پر ہماکتوں کا آبشار سا بے رہا تھا ڈاکٹر کی آنکھوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا اسے کہ اسے عمران کی ذہنی صحت کے بارے میں شبہ ہو گیا ہو اس لمحے رفیق واپس کمرے میں آیا اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ تھا ڈاکٹر نے بیگ سنبھالا رفیق اس سلحانے سے گرم پانی بھی لیا اور ڈاکٹر نے اسے دوسری ہدایت دیتے ہوئے کہا یس ڈاکٹر رفیق نے بڑے مودبانہ لیجی میں کہا اور دوبارہ دروازے کی طرف بڑھ گیا یہ تمہارا کیا لگتا ہے مسٹر یہ ہمارا باڈی گارڈ ہے اس کا نام جوزف ہے جوزف ڈی گریٹ امران نے پلکے چپکاتے ہوئے کہا تمہارا باڈی گارڈ ڈاکٹر اکبر پھر چونک پڑا اور اب وہ غور سے امران کو دیکھ رہا تھا ہاں ہم سچ کہہ رہے ہیں ہم دیاست ڈھمپ کی شہزادی ہیں اور یہ ہمارا باڈی گارڈ ہے اگر یہ زہمی نہ ہوتا تو ہم اب تک اسے ڈسمس کر چکے ہوتے بھلا گزب ہدا کا اب رینس اف ڈھمپ کو باڈی گارڈ اٹھا کر بھاگنا پڑتا ہے امران نے برا سمو بناتے ہوئے کہا ڈاکٹر نے امران کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ وہ جوزف کو انجیکشن لگانے میں مصروف ہو گیا اتنے میں رفیق گرم پانی لے کر آ گیا پھر ڈاکٹر نے بکایا تھا جوزف کا آپریشن کر ڈالا جوزف کی جسم سے اس نے تین گولیاں نکالی زہموں کو ٹانکے لگائے اور پھر بینڈج کر کے اس نے اسے طاقت کے انجیکشن دیے جب اسے پوری طرح تسلیح ہو گئے کہ اب جوزف ہترے سے باہر ہو گیا ہے تو اس نے ایک طویل سانس لے کر بیگ بند کر دیا میرے ساتھ آئیے پرنس آپ کا باڈی گارڈ اب ہترے سے باہر ہے ڈاکٹر نے بیگ رفیق کے حوالے کرتے ہوئے امران سے مہاتب ہو کر کہا باڈی گارڈ ہمیشہ ہترے میں رہتا ہے ڈاکٹر اگر وہ ہترے سے باہر ہو جائے تو پرنس ہترے میں آ جاتا ہے امران نے فلسفیانہ لیجن میں جواب دیتے ہوئے کہا امران ڈاکٹر کے ساتھ چلتا ہوا دوسرے کمرے میں آ گیا یہاں سوفے رکھے ہوئے تھے بیٹھے پرنس ڈاکٹر نے ایک سوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور امران نے بڑے اتمنان سے سوفے پر بیٹھ گیا ڈاکٹر نے سامنے والے سوفے پر نشست سنبھال لی رفیق بیگ رکھ کر واپس آ چکا تھا رفیق علماری میں سے میرا ریوالور نکال کر لے آؤ ڈاکٹر نے رفیق سے محاطب ہو کر قدر سخت لہجی میں کہا گیس ڈاکٹر رفیق نے اسی طرح مودبانہ لہجی میں کہا اور تیزی سے شمالی دیوار کی ساتھ موجود علماری کی طرف بڑھ گیا امران ہموش بیٹھا رفیق کو علماری سے ریوالور نکالتے دیکھتا رہا رفیق نے ریوالور نکال کر ڈاکٹر کے ہاتھ میں دے دیا اس میں گولیاں موجود ہیں ڈاکٹر نے رفیق سے پوچھا یس سر مگر سیفٹی کیچ لگا ہوا ہے رفیق نے جواب دیا اور وہ ڈاکٹر والے سوفے کی پشت پر بڑے مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا اوکے میں اسے ہٹا لوں گا ڈاکٹر نے مطمئن لہجے میں کہا اور پھر اس نے انگوٹھے کی مدد سے سیفٹی کیچ ہٹایا اور ریوالور کر روح امران کی طرف کر دیا ہاں تو اب تم اپنے مطالق سرسچ بتا دو ڈاکٹر نے برے سخت لہجے میں کہا اری ڈاکٹر یہ ریوالور امران نے اچانک سوفے سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی اور پھر اس نے ریوالور ڈاکٹر کے ہاتھ سے لے لیا کیوں کیا ہوا ڈاکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اری اتنا نایاب ریوالور تم یقین کرو ڈاکٹر اس مادل کے ریوالور کے لیے میں نے پوری دنیا کی ہاگ چھان ماری ہے مگر اس مادل کا ریوالور نہیں ملا اور یہ تمہارے پاس ہے بہت خوب کمال ہے ڈاکٹر امران نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے ریوالور لے کر وافی سوفیہ پر بیٹھتے ہوئے کہا جھی بھر کے دیکھ سکتے ہو ڈاکٹر نے بڑے حیران ہوتے ہوئے لہجے میں کہا نہیں ڈاکٹر جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میں حاصل کر لیتا ہوں اس لئے یہ ریوالور اب میرا ہو گیا امران نے اس پار لہجے میں کہا ارے بلکن نہیں ہرگز نہیں واپس کر دو میرا ریوالور ڈاکٹر نے اسی لئے انداز میں اٹھ کر امران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا ہامیشنی سے بیٹھ جو واپس اچانک امران کا لہجے بدل گیا اس نے ریوالور کرو اب ڈاکٹر کی نا طرف کر دیا تھا اور پھر شاید امران کی لہجے کا اثر تھا یا ریوالور کا ڈاکٹر ایک جھٹکے پر میں صوفے پر بیٹھ گیا اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا چلو لے لو تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کس ہاتمتائی سے پالا پڑا ہے ڈاکٹر نے بے بس ہوتے ہوئے جواب میں کہا شکریہ ڈاکٹر ہاتمتائی امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میرا نام ہاتمتائی نہیں ڈاکٹر عثمان زاندی ہے ڈاکٹر برا سمو بناتے ہوئے بولا جو کچھ بھی ہو میں تو تمہیں ہاتمتائی ہی کہوں گا ہاں تو ہاتمتائی اب تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ فرما بردار قسم کا رفیق کیا شئے ہے امران نے پوچھا رفیق میرا ایسسٹنٹ ہے یہ تمام ذریعی فارم میری ملکیت ہیں اور انچارج رفیق ہے میں ہر اتوار کی راج یہاں فارم کا حساب کتاب چیک کرنے آتا ہوں ورنہ میری رہائش آفیسر کالونی میں ہے اور وہیں میرا کلینک بھی ہے ڈاکٹر نے تفصیل سے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا بہت ہو اچھا ہوا اپنے وضاحت کر دی میں سمجھا کہ آپ ذریعی کیڑے مکوڑوئی کے ڈاکٹر ہیں بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے جوزف باڈی گارڈ کو محفوظ کر دیا ہے بلکہ ایک نایاب قسم کا ریوالور بھی توفیہ میں دے دیا ہے آپ کے ہاں فون ہے عمران نے پوچھا ہاں ہے رفیق ڈاکٹر نے عمران کے جواب میں رفیق سے محاطب ہو کر کہا یس ڈاکٹر رفیق جو بالکل ہاموش کھڑا تھا فون ان بول پڑا فون پرنس کے سامنے لا کر رکھ دو ڈاکٹر نے تحکمانہ لے جے میں کہا یس ڈاکٹر ابھی لایا رفیق نے حسب عادت انتہائی مودبانہ لے جے میں کہا اور پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا برامدے سے باہر نکل گیا اس سے پہلے عمران کوئی بات کرتا اچانک دور سے رفیق کی چیخ سنائی دی اور عمران اور ڈاکٹر چوم کر اٹھ کھڑے ہوئے دوسرے لمحے وہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور عمران اچھل کر چلانگ لگا دی اور تیزی سے ایک صوفے کے پیچھے چھپ گیا البتہ ڈاکٹر وہیں بیٹھا رہا لیکن اس سے پہلے کہ ڈاکٹر دروازے سکھ پہنچتا اچانک پانچ نکاب ہاتھوں میں برین گرنے اٹھائے اندر داہل ہوئے ان میں سے ایک نے آ کر ڈاکٹر کو زور سے دھکا دیا اور ڈاکٹر چیختا ہوا صوفوں کے درمیان گر گیا وہ حبشی اور اس کا ساتھی کہاں ہے جلدی جواب دو بڑھے ایک نکاب پوش نے اسی لئے لہجے میں ڈاکٹر سے کہا کون حبشی ڈاکٹر نے حرد بھرے لہجے میں کہا مگر دوسرے لمحے کہ وہ کچھ کہتا چٹاہ کی تیز آواز گونج اٹھی نکاب پوش نے پوری قوت سے اٹھتے ہوئے ہاتھ ڈاکٹر کے چمرے پر تھپر ڈال دیا وہ ڈاکٹر اس صوفے پر جا گیرا جس کے پیچھے عمران چھپا ہوا تھا ارے ارے ایسے کیوں مارتے ہو یہ بیچارہ اچانک عمران نے صوفے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا فائر نکاب پوش نے عمران کو دیکھتے ہی چیہ کر کہا اور تمام نکاب پوشوں کی برین گنوں کا روح عمران کی طرف ہو گیا ڈاکٹر برین گنوں کو دیکھ کر بدحواس ہو کر نیچے فرش پر ہی لڑک گیا ادھر عمران نے فائر کے آواز سنتے ہی تیزی سے گوتہ لگایا اور نکاب پوشوں کی برین گنوں سے نکلنے والی گولیاں صوفے میں دھنستی چلی گئی نکاب پوش فائٹنگ کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے مگر اس سے پہلے کہ وہ صوفے کے قریب پہنچتے اچانک صوفہ ہوا میں اچھلا اور ان نکاب پوشوں سے پوری قوت سے ٹکرایا وہ پانچوں ہی اثر اس سے ٹکرا کر نیچے فرش پر جا کر رہے اور پھر اس سے پہلے کہ عمران ہاتھ میں پکڑے ہوئے روالور کو سیدھا کرتا اچانک کمرے میں تر تراہر کی آواز گونجی اور تین نکاب پوشوں کے حلق سے بے احتیار چیہیں نکل پڑی اور باقی دو نے ترپ کر کمرے کے دروازے کے باہر شلانگ لگا دوسری لمحے عمران کی روالور نے شولہ اگلا اور دو نکاب پوشوں میں سے ایک دروازے میں ہی ڈھیر ہو گیا جبکہ دوسرا باہر نکل جانے میں کامحاب ہو گیا عمران نے مر کر دیکھا تو کمرے کے دروازے دوسرے دروازے میں جوزف ہاتھ میں روالور پکڑے کھڑا تھا پہلی گولیاں اس کے روالور سے نکلی سی بہت ہوب جوزف اس کو کہتے ہیں باڈی گردی عمران نے جوزف کی طرف مڑ کر تحسین آمیز لہجی میں کہا ایک نکل گیا بوس جوزف نے برا سا موہ بناتے ہوئے کہا جو نکل گیا سو نکل گیا عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اور پھر اس نے الٹا ہوا سوفا سیدھا کیا تو ڈاکٹر جو فرش پر مردہ چپکلی کی طرح پڑا ہوا تھا تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھیں یہ لوگ کون تھے ڈاکٹر نے اتھاری ہوفزدہ لہجے میں کہا نکاب پوشت تھے شب برات میں پٹا ہی چلاتے پھر رہے تھے عمران نے مطمئن انداز میں کہا اور پھر وہ فرش پر پڑے ہوئے تین نکاب پوشتوں کی طرف بڑھ گیا گولیاں ان کے دلوں میں سراح کر گئی تھیں اس لئے وہ بے حصو حرکت ہو چکے تھے تم رفیق کو دیکھو ڈاکٹر شاید وہ زہمی ہے عمران نے سائد میں پڑے ہوئے نکاب پوشت کو سیدھا کرتے ہوئے کہا اری ہاں رفیق کی چیز تو میں نے بھی سنی تھی ڈاکٹر نے مڑ کر کہا اور پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا عمران نے دیکھا کہ رفیق شرف بے ہوشتا اس کے سر یا پوشت کی طرف سے کوئی چیز لگی تھی عمران نے جوزف کو آنکھ سے اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر آگئے ڈاکٹر رفیق کی مرہم پٹی میں مست تھا اس لیے ان دونوں کے وہاں سے جانے کا اسے احساس سکنا ہوا نکل چلو یہاں سے ونائے گے ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کرے گا عمران نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں جوزف سے مہاتب ہوتے ہوئے اور پھر وہ دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے برامنے میں آگئے یہاں پورچ میں ایک چھوٹی سی کار کار کھڑی تھی عمران تیزی سے اس کار کی طرف لپکا اور پھر چند ہی لمحوں میں اس نے تار کی مدد سے اس کا انجن سٹارٹ کر لیا جوزف نے کار کی پچھلی سیٹ سنبھال لی اور پھر عمران نے کار کا روح موڑ کر پھاٹک کی طرف کی اور کار تیزی سے دوڑتے ہوئے پھاٹک کراس کر دی گئی اب کتے کے بھونکنی کی آواز سنائی نہ دی تھی شاید نکاپوشوں نے پہلے ہی اس کا بند و بس کر دیا تھا بوس یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ایکشن سے بھرپور فلم چل رہی ہے اور ایکشن بھی فاسٹ کیوں مزا آ رہا ہے نا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ظاہر ہے جوزف کا کیا جواب دیتا ہاموش ہی رہا اتنی دن میں کار مین روڈ پر پہنچ چکی تو پھر عمران نے کار کرو اپنے فلیٹ کی طرف کر دیا ویسی وہ حدیس الجن میں تھا کہ آخر یہ اچانک کیا چکر چل پڑا ہے کہ مسلسل اور زوردار حملے اس پر شروع ہو گئے ہیں اور مجرم بھی اتنے دیدہ دلیر کہ ایک حملے کے بعد فوراں ہی دوسرا حملہ کر رہے ہیں ویسے بوس قسمت قسمت ہی تھی کہ ہم اب تک بچے ہوئے ہیں ورنہ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی جوزف نے ایک بار پھر بات کی میرا حساب ہمیشہ کمزور رہا ہے اس لئے یہ قصر والی سوال مجھ سے کبھی حل نہیں ہو سکتے ہمیشہ کوئی نہ کوئی قصر رہی جاتی تھی ویسے کیا ایفریقہ میں بھی حساب پڑھایا جاتا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا بوس وہاں یہ حساب ہوتا تھا کہ دشمنوں کے کتنے آدمی مارے گئے جوزف نے جواب دیا دوستوں کے کتنی لاشیں گیری بہت دھو بڑا سیدھا سادھا حساب ہے مجھے پتا ہوتا تو میں ایفریقہ میں جا کر ہی حساب کرتا ہاں ہاں یہاں دردے سری کرتا رہا امران نے جواب دیا جوزف نے کوئی جواب نہ دیا داہیر ہے جو جواب دیتا بھی کیا اس کی کارہاسی تیز رفتاری سے فلیٹ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھی ہوئی میز سے گیرد صرف تین کرسیاں موجود تھیں جن میں سے دو پر قویل حبشہ غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے جبکہ تیسری حالی تھی آہر کرنل کو بیٹھے بٹھائے کیا سوجی کہ وہ اس پاسماندہ ملک میں آ گیا ہے اب غیر ملکی نے برا سا مو بناتے ہوئے جواب دیا اسی لمحے کونے میں موجود دروازہ کھلا اور ایک لمبا ترنگا آدمی باہر نکلا اس کے بال برف کی طرح سفید تھے جو اس کے سرح چہرے پر بہت عجیب سے لگ رہے تھے سفید بالوں والے کو اندر آتے دی کر وہ دونوں غیر ملکی باتیں کرتے کرتے رک گئے سفید بالوں والوں نے سندیدہ لہجے میں ایک حالی کلسی پر بیٹھ گیا ہیلو کرنل دونوں غیر ملکیوں نے مسکراہت عمیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی کرنل نے بھی مسکراتے ہوئے سوال کیا نہیں کرنل پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہوئی دونوں نے بیک وقت جواب دیا اوکے تمہیں یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے ایک نے پوشا ہم نہیں جانتے کرنل بس تمہارا پیغام پہنچا اور ہم یہاں آگئے لیکن اس پسمانہ ملک میں ہمارے لئے کیا نیا ہو سکتا ہے ان میں سے ایک نے اشتیاہ کا عمیز لہجے میں کہا سنو مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہاں ہمارے مطلب کی ایک ایسی چیز موجود ہے چنانچہ میں نے اس اطلاع کی چھاند بین کوئی تو تو میں یہاں آ گیا اور پھر اپتدائی کام کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تمہارے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس لئے میں نے تمہیں یہاں بلوا لیا ہے کرنل نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا آہر وہ کیا چیز ہے کچھ ہمیں بھی تو پتا چلے دونوں غیر ملکیوں نے پہلے سے زیادہ اشتیاہ کا عمیز لہجے میں پوچھا یہ ایک یہ ایک فارمولا ہے جسے سرکاری طور پر بیک میگنٹ کا نام دیا گیا ہے اس کی حصوصیت یہ ہے کہ یہ مکنہ تیس مکنہ تیسی قوت کے بالکل اُلٹ کام کرتی ہے یعنی لوہے کو اپنی طرف کھینچنے کی بجائے اسے دور دکھیل دیتی ہے دوسرے لفظوں میں بیک میگنٹ جہاں موجود ہو وہاں اس کے دائرہ ایکار میں لوہے کا کوئی ہتھیار داہل نہیں ہو سکتا مگر جیسے ہی وہ داہل ہوگا یہ خود بہت اسے دور دکھیل دے گا اور حاصل بات اس میں یہ ہے کہ جس چیز میں ذرہ بھر بھی لوہا موجود ہوگا یہ اس پر مکمل اثر ڈالے گا اور اس فارمولی سے جو بیک میگنٹ بنایا گیا ہے اس کا اثر سو میل تک ہے کنل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اوہ واقعی بڑی شاندار ایجاد ہے بیک میگنٹ کے دائرہ اثر کو سو میل سے بڑھا کر ہزار میل تک لے جایا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس ملک میں یہ بیک میگنٹ موجود ہوگا وہاں دنیا کی کوئی طاقت کوئی ہتھیار استعمال نہ کر سکے گی ٹوم نے تحسین آمیز لہجے میں کہا ہاں مطلب تو یہی ہے اس لحاظر یہ فارمولا ہمارے لئے بہت قیمتی ہے کوئی بڑا ملک مو مانگے دامو ہم سے یہ فارمولا حدرید سکتا ہے اور تمہاری اطلاع کے لئے یہ بھی بتا دوں کہ میں نے دنیا کی تینوں بڑی طاقتوں سے اس فارمولے کی فروخت کے لئے ابتدائی بات چیت بھی کر لی ہے تینوں بڑی طاقتیں بڑھ چڑھ کر بولی لگا رہی ہیں اور بات عربوں کھربوں ڈالروں تک پہنچ چکی ہے کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ کرنل اتنا بڑا سودا واقعی کمال ہے یہاں پہنچا نہیں ہے مگر یہاں کے ایک نوجوان سائنسدان نے اسے اجاد کیا ہے کرنل نے جواب دیا یہاں کے سائنسدان نے اجاد کیا ہے کمال ہے اتفاق سے ہی اجاد ہو گیا ہوگا دونوں غیر ملکیوں نے تاجب آمیر لہجے میں کہا بہرحال جو کچھ بھی ہے اب یہ فارمولا یہاں موجود ہے اور ہم نے اسے حاصل کرنا ہے ہر قیمت پر کرنل نے جواب دیتے ہوئے کہا